بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ٹونٹی تری آج ہم اس کورس کو شروع کرنے لگیں اولادتال اولہ یونٹ نمبر ون ہے اتہیت و تارف اتہیت کا مطلب ہے گریٹنگز یعنی کہ کسی سے ملنا کیسے ہے و تارف اور اپنا تارف کیسے کروانے تو اس یونٹ میں انشاءاللہ ہم یہ دو چیزیں سیکھیں گے کہ اربی میں ہم کیسے کسی سے ملیں گے اور اس کو اپنا تارف کیسے کروائیں گے اگلے صفحے پہ ہے ادرس الاول پہلا سبق الارد کا مطلب ہے پریزنٹیشن ووڈس کے بھی مطلب ہیں کافی ہیں جیسے شوڈ ڈسپلی تو اس کا بھی مطلب ہے پریزنٹیشن آگے لکھاو ہے الہوار الاول الیف یامزہ تو الہوار کہتے ہیں مقالمے کو پہلا مقالمے کا پہلا حصہ انظر وسط میں واحد دیکھیں سنیں اور دورائیں تو یہ خالد اور خلید کے دمیان مقالمے ہیں ابھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں خالد کہتا ہے اسلام علیکم اور خلید آگے سے جواب بتایا علیکم اسلام خالد اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسم کا مطلب ہے نام اسمی میرا نام تو اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے تو یہاں پہ دوبارہ ہوئی لفظ استعمال ہوئے اسم اسم کا مطلب ہے نام اسمو کا آپ کا نام تو مسمو کا آپ کا نام کیا ہے خلید کہتا ہے اسمی خلید میرا نام خلید ہے اسم کا مطلب ہے نام اور اسمی میرا نام اسمی میرا نام خلید ہے قیفہالکہ آپ کیسے ہیں قیفہالکہ آپ کیسے ہیں آپ کا کیا حال ہے بخائرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں و قیفہالکہ انتہ اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں خالد بخائرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو یہ پہلا مقالمہ کافی ایزی تھا اب بھی آپ اس کو پڑھیں اور اس کا مجھے مطلب بتائیں اللہ الرحمن الرحیم خالد سے السلام علیکم خلید و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خالد اسم خالد میرا نام خالد ہے اسم کا قیم آپ کا نام کیا ہے خلید اسم خلید میرا نام خلید ہے خالد کیفہ حال کا کیا حال ہے خلید بخائید الحمدراللہ بہت چھے تمام تعریف اللہ کے لئے وکیفہ حال کا انتا اور آپ کا کیا حال ہے خالد بخائید الحمدراللہ بہت چھے اور خلیدارلہ اللہ چھے یہ تو اب ہم یہ جو مقالمہ تھا ہم نے مردوں کے لئے سیکھا گی ہم جب کسی مرد سے بات کریں گے تو اس کے ساتھ اس سے بات کریں گے اب ہم اگلے میں عورت کا سیکھیں گے کہ کسی عورت سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے یہ آپ ریٹنگ شروع کر دیں اس کی جی ختیجہ ٹھیک ہے ختیجہ والے کیسے بات کرنی ہے خولہ اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مسموکہ مسموکی آپ یہاں پہ ہم نے پہلا پوائنٹ نوٹ کرنے ہے مرد کو ہم نے کہاتا ہے مسموکہ اور عورت کو کہتے ہیں مسموکی 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 ختیجہ اسمی ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے خولہ کیفہ حالوکی ختیجہ جو غیر والحمت ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اب اس میں نوٹ کر لیے پوائنٹ کے عورت کو ہم کہتے ہیں مسموکی ختیجہ ختیجہ اور عورت کا اور مرد کا فرق ہے یہ تینوں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے ان میں استعمال کیا ہے عورت کیلئے ہم نے کسرا استعمال کیا ہے جس کو ہم مردو میں زیر کہتے ہیں اور مرد کے لئے ہم نے فتح استعمال کیا ہے جس کو ہم مردو میں زبر کہتے ہیں تو یہ دو نام بھی آپ نے یاد رکھنے کے زبر کو ہم فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرا کہتے ہیں آگے چلتے ہیں المفردات الارد مفردات کا مطلب ہے وکیبریلی جب بھی ہم نے پریزنٹیشن پڑھی ہے اوپر اس کی وکیبریلی یہاں پر لکھی ہیا ہے تو یہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں انزور وست میں وائٹ سے مطلب یہ بتائیں مطلب یہ کئی پہالوں کا آپ سے کیا حال ہے مردوں کے لئے اور پھر صحیح پہالوں کی آپ سے کیا حال ہے یہ عورتوں کے لئے ٹھیک ہے اور انتی عورتوں کے لئے صحیح ہے انتا مردوں کے لئے ٹھیک ہے مردوں کے لئے انتا مصرح آپ کا نام کیا ہے انتا مصرح آپ کا نام کیا ہے یہ سمپل ہم نے فریز پڑھنا ہے بس مصرح آپ کا کیا نام ہے مرد کے لئے مصرح آپ کا کیا نام ہے یہ عورتوں کے لئے ساتھ انتا نہیں جاننا ٹھیک ہے آجے ہے تدریب الاول پہلی مشق تدریب کا مطلب ہے مشق ایکسسائز سل بین العبارات وصورت المناسبہ سل کا مطلب ہے جوڑے بین نامہ بین العبارہ عبارت کو کہتے ہیں وا کا مطلب ہے اور السورہ کا مطلب ہے تصویر المناسبہ مناسب یعنی کہ عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے جیسے پہلی تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک عورت سے اس کا نام پھوسا جا رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مسموکی جو مسموکی وہ نیچے لکھا ہے تو ہم نے ان دونوں کو اپس میں لائن لگا کر جوڑ دینا ہے اسی طرح پھر ساتھ لکھا ہے مسموکا یہ ہم مردوں کو کہتے ہیں تو یہ نیچے والی تصویر میں مرد سے نام پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس مسموکا جو عبارت لکھی بھی ہے اس کو ہم نیچے والی تصویر کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیں گے اسی طرح آگے بتائیں ٹھیک ہے اور انتا مردوں نے مردوں کے جمال ہوتا ہے ہم مردوں نے دیو بھی ہے اور مردوں نے دیو بھی ہے اپس میں دیو بھی ہے اور کئی فحالوں کی عورتوں کی بھی ہوتا ہے اور فہم عورتوں نے دیو بھی ہے ٹھیک ہے بلکل آگے ہے تطریب ثانی عجیب کا مطلب ہے جواب دیں عجیب کا مطلب ہے جواب دو جواب دو یہ نیلے سوال لکھے ہوئے ہیں ہم مردوں سے پوچھتے ہیں اور یہ جو مالٹائی سے لکھے ہوئے ہیں ہم عورتوں سے پوچھتے ہیں تو ابھی آپ یہ نیلے سوال کسی عورت سے پوچھیں اور خود ہی اس عورت کی طرف سے جواب بھی دیں اور مرد سے پوچھیں کسی سے سوال اور اس کی طرف سے جواب بھی دیں ان سوالوں کا شروع جائیں السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم بیتہالو انا بخائر الحمدللہ امی مزموکا اسی اپنے نیا نمتا اسی اپنے قادر ہیں ٹھیک ہے اب یہ اوڈلت سے سوال پوچھیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایف حادوکی انا بخیر والحمدلہ مزموکی اتنی خطیجہ ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں علیہ واروثانی دوسرے مقالمے کا پہلا حصہ لکھا ہے انزور وست میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دورائیں تو یہ مقالمہ آپ پڑھنا شروع کر دیں محمد محمد السلام علیکم شریف وعلیکم السلام محمد محمد من این انت شریف انا من باکستان محمد هل انت باکستانی شریف جنسیتوکا جنسیتوکا کا مطلب ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے؟ جنسیتوکا کیا ہے؟ جنسیتوکا کہتے ہیں قومیت نیشنلٹی؟ محمد انا ترکی انا من ترکیہ شریف اہل وطالع انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں من کا مطلب ہے سے اسی طرح منائنہ انتہ آپ کہاں سے ہیں انا من باکستان میں انا انتہ آپ کہاں سے ہیں انا من باکستان میں باکستان سے ہوں ٹھیک ہے تو یہ ابھی آپ نے ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں جب پاکستان کو ہم عربی میں باکستان کہتے ہیں جبکہ جو پاکستانی مرد ہوتا ہے اس کو ہم عربی میں باکستانی کہتے ہیں اسی طرح جو ترکی کا مرد ہے اس کو ہم ترکی کہتے ہیں اور جو ترکی ملک کا نام ہے وہ لکھاو ہے ترکی یا آخر میں علیف ہے تو یہ مقالمہ ہم نے مردوں سے کیا ہے اب ہم مردوں کا مقالمہ پڑھتے ہیں پڑھیں آگے ساسا مطلب بھی بتائیں آپ کی قومیت کیا ہے؟ نہیں غلط حل کا مطلب ہے کیا؟ انتی آپ مصریہ آپ مصری ہیں یعنی کہ کیا آپ مصری عورت ہیں؟ یہ مطلب ہے اچھا کیا آپ مصری ہیں؟ زینب و ناہم جی انا مصری یا میں مصری ہوں رماد جنس جنس دیکھ چکا جنس یا تو کی جنس یا تو کی اور آپ کی قومیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے میں شامی ہوں سوریا میں شامی ہوں یعنی کہ شام کے عورت ہوں میں شام سے ہوں میں شام سے ہوں آلن و سالن کا مطلب ہے خوش شام دید اچھا آپ دوبارہ اس میں کچھ چیزیں نوٹ کریں جیسے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے مصر کا مطلب ہے تو وہ مصر ملک کا نام ہے لیکن ساتھ ہی آگے اگلی لائن میں لکھا ہے مصری یا تو یہ مصر کی عورت کو ہم کہتے ہیں مصری یا مصر کے مرد کو کیا کہیں گے ہم؟ ابھی ہم نے پرسلے مقام میں ہم نے پڑھا تھا پاکستان پاکستانی پڑھا تھا یعنی کہ پاکستانی مرد کے آخر میں ہم نے یا لگا دیا تھا اسی طرح ترکی یعنی کہ ترکی کا مرد اسی طرح مصر کا جو مرد ہوگا اس کے لئے بھی آخر میں ہم یا لگا دیں گے تو بنجھے گا مصری مصری ٹھیک ہے مصری جی مصری جو مصر کا مرد ہوگا وہ مصری ہوگا اور جو مصر کی عورت ہوگی وہ مصری یا اسی طرح جو پاکستان کا مرد ہوگا وہ باکستانی اور جو پاکستان کی عورت ہوگی وہ باکستانی یا اب ہم آگے چلتے ہیں مفردات الارض کیا مطلب ہے مفردات کا مفردات جو بھی پڑھتے ہیں اس میں مطلب یہ وکیبلری مفردات کا مطلب ہے وکیبلری اور الارض کا مطلب ہے یہ جو پریزنٹیشن ابھی ہم نے اوپر پڑھی تھی پھر ان ضرورت میں واحد اس کا کیا مطلب ہے سنے دیکھیں سنے اور دورائیں ٹھیک ہے دیکھیں اور سنے اور دورائیں صحیح ہے اب ان کو پڑھیں آپ سب کو جنسی جنسی یا تو کا جنسی یا تو کا آپ کی قومیت کیا ہے ٹھیک ہے مارجنسی یا تو کی آپ کی قومیت کیا ہے عورت سے مرد کہہ کہ پاکستان پاکستان ہے اور عورت ترکی جانسی اس میں مرد عورت کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں سمپل ملکوں کے نام لکھیں میں عربی میں اچھ ترکی انا مصر انا سوریا انا کا مطلب انا مصر انا کا مطلب ہے میں اور اسی طرح عورت بھی یہ کہہ گی انا میں پھر آگے ملکوں کے نام لکھیں میں چار ملکوں کے نام انہوں نے لکھیں باکستان ترکی مصر سوریا یہ چار ملک ہیں اس لائن میں مرد اور عورت کا ذکر ہے جیسے پاکستانی مرد کو ہم کہیں گے باکستانی پاکستانی عورت کو کہیں گے باکستانی یا آخر میں گولتا لگا دیں گے اسی طرح ترکی کے مرد کو کہیں گے ترکی اور ترکی کی عورت کو کہیں گے ترکی یا آخر میں گولتا لگا دیں گے عورت کے لئے اسی طرح مصریہ یعنی کہ مصر کی عورت مصری مصر کا مرد سوری شام کا مرد سوریہ شام کی عورت یہ پہنٹ آرنوی آرکھنے آگے ہم چلتے ہیں سل بین القلماتی و سورت المناسبہ وہ کہہ رہے ہیں تصویر کو لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑے پہلی تصویر میں پاکستانی مرد ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں باکستانی تو ان دونوں کو آپ اس میں لائن لگا کر جوڑ دیں گے اسی طرح پاکستان کا نقشہ ہے اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں باکستان تو یہ لفظ باکستان ہے اس کو پاکستان کے نقشے کے ساتھ جوڑ دیں گے ہم سوریہ سوری کو مرد کے ساتھ سوریہ کے ساتھ جوڑ دیں گے اور سوریہ کو شام کے نقشے کے ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے مصر مصری کو ہم مرد کے ساتھ جوڑ دیں گے کیونکہ مصر کے مرد کو مصری کہا جاتا ہے اور مصر کو مصر کے نقشے کے ساتھ جوڑ دیں گے اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور ترکی کے مرد کو کہا جاتا ہے اسی ہے ترکی کو مرد کے ساتھ جوڑ دیں گے اور ترکیہ ٹھیک ہے ترکیہ ملک کا نام ہے تو ترکیہ کو ایک نقشے کے ساتھ جوڑ دیں گے سیئے آگے چلتے ہیں درس اس سالس تیسر سبق ہے اس کتاب کا الہوار اس سالس تیسر مقالمے کا پہلا ایسا یہاں سے آپ پر نشروع کر دیں احمد السلام علیکم بدر و علیکم السلام احمد هذا اخی و مدرس جی مطلب بھی بتائیں مطلب بھی جی احمد هذا اخی یہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے پروفیسر ہے یہ پروفیسر ہے یہ استاذ ہے یہ پروفیسر ہے بطر اہل و مسحلہ پشامتیت احمد هذا صدیقی یہ میرا دوست ہے صدیق کا مطلب ہے دوست اور صدیقی میرا دوست جی محندیس یہ تصفیر میں بناوا ہے انجینئر کو کہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں دونوں ویسے وہ ہم اردو میں دور کیلئے اسمار کرتے ہیں اور یا ہم اردو میں قریب کیلئے اسمار کرتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ انجینئر ہے یہ انجینئر ہے الاخ الاخ مطلب بھائی ٹھیک ہے اہل و سہلہ خوشامتیت احمد مع السلام سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو بذل مع السلامت سلامت رہو ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں یہ لفظ سکھی ہے ایک نئی چیز سکھی ہے ہوا ہے کہ اصل لفظ تھا اخ اخ کا مطلب ہے بھائی ہم نے ساتھ یا لگا دیا تو یہ بن گیا اخی میرا بھائی اسی طرح صدیق کا مطلب ہے دوست ہم نے ساتھ یا لگا دیا تو بن گیا صدیقی میرا دوست یعنی کہ ہم نے یا کا استعمال آج سیکھ لیا ٹھیک ہے تو یا کب لگاتے ہیں یا جب تب لگاتے ہیں جب آپ اس کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہے ہیں جی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اپنا اس کے ساتھ تعلق آئیم پڑتے ہیں ٹھیک ہے آگے یہ مقالمہ ہم عورتوں کے لئے پڑھیں گے پڑھنا شروع کر دیں نیدہ اسلام علیکم ہدا و علیکم اسلام نیدہ ہاں دی ہی اختی یہ یہ میری بہن ہے ٹھیک ہے یاد قیبہ طبیبہ اچھا طبیبہ یہ طبیبہ یہ ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر ہے نیدہ نیدہ صدیقاتی 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 یہ میری نعموت ہے یہ خالبہ یہ سورت ہے یس سسٹر بین اچھا الوخد خوش ہم دیدہ ہدا معا السلام سلامت رہو خدا معا السلام اسلام معا سلامت رہو ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم نے نئی چیز یہ سیکھ لیے ایک تو وہی یا کا استعمال ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ طبیبہ طالبہ یعنی کہ جب بھی مونس نام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں گولتا لگی ہوتی ہے اگر کوئی مرد ہوتا تو ہم کہتے طالب لیکن یہ عورتیں تھیں اس لیے ہم نے آخر میں گولتا لگا دی اور دوسرا ہی چیز ہے اختی تو جب ہم نے بھائی کے لیے پڑھا تھا اخی میرا بھائی اور اختی میری بہن اس کے اندر بھی ہم نے تو خوا کے بعد گولتا لگا ہی ہے اختی میری بہن اسی طرح صدیقاتی ان کے میری فیمل فرنڈ کے لیے ہم صدیقاتی لگاتے ہیں جب مرد تھا تا اور یا لگاتے ہیں فیمل کے لیے جی فیمل کے لیے تا لگاتے ہیں صرف صدیقہ فیمل فرنڈ صدیقتی میری فیمل فرنڈ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اگلے صافی پیاجے مفردات پڑھیں جی المفردات الار جہاں ہم نے برایا الار ان دروس تمہیں واحد دیکھیں اور اس کو سنیں اور دورائیں مدرس مدرس پروفیسر جی پوالی با انسکوڑی خبیبا ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر محمد انجینیر اخ بائی اخت بھی کاتے ہیں اخ کا مطلب ہے بائی بائی یہ آگے اخت ہوگا سر جی اخت اخت بہن دوست خدیقہ سہیلی سہیلی ٹھیک ہے اگلا سوال یہاں پہ آگے تل بین کلمتی مصور تل بین کلمتی آپ کلموں کو ملاو تصویر ہوگا خوالی با کو ہیلی خدیقہ آرد کی تصویر تل بین تل بین کلمتی مد کلمتی ٹھیک خدیقہ آرد کی تصویر ٹھیک ہے اگلے سفر پہا ہے تدریب الاول پہلی مشرق اس طرح میں سمہ دا علامت سیہا یہ سوال یہاں پہ حال نہیں ہو سکتا آن لائن یہ لئے سوال تدریب ثانی میں یہاں پہ حال نہیں ہو سکتی یہ دونوں حال نہیں ہو سکتی اس لئے ہم ان کو چھوڑنا پڑے گا بس ان سوالوں کا مطلب سننے اس طرح میں کا مطلب ہے سنو سمہ دا علامت سیہا پھر ٹک کا نشان لگو اس طرح تدریب ثانی اس تصویر کی طرح اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں یہ بھی حال نہیں ہو سکتی اگلے سفر پہ آجیں مفردات اضافیہ تو مفردات کا مطلب ہے وکیبلری اضافیہ کا مطلب ہے اضافی ایکسٹرہ وکیبلری تو یہ آپ پڑھیں گنتی لکھی ہوئے واحد ایک اثنان ٹھیک ہے دو سلسہ تین صحیح اربع چار ٹھیک خمسہ پانچ ٹھیک نمبر کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں یا جوڑیں سل کا مطلب ہے جوڑو ملاو ٹھیک اچھا یہ اس طرح کرنا ہے پہلی تصویر میں ایک کتاب ہے نا تو ایک کو ہم کہتے ہیں واحد تو ہم اس کو یہ جو نیچے لکھا ہوئے چوتھے نمبر پہ ون لکھا ہوئے واحد تو اس واحد کو ہم پہلی تصویر کے ساتھ جوڑ دیں گے ٹھیک ہے لائن لگا کر اسی طرح دوسری تصویر میں چار کتاب ہیں چار کو کیا کہتے ہیں اربا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اربا سب سے پہلے لکھا ہوئے تو اس کو چار تصویروں کو اربا کے ساتھ لائن لگا کر جوڑ دیں گے نمبر نمبر تری پہ آ لیے اس کو ہم جوڑیں گے سلاسہ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آئے تطریب و ثانی رتب العداد رتب کا مطلب مرتب کریں ترطیب دیں ان گنتی کو یہ بیر ترطیب گنتی لکھی ہوئے اس کو ترطیب دینی ہے بس پہلے واحد آتے ہیں اس کے بعد کیا آتے ہیں ثانی اس نان اس کے بعد سلاسہ ٹھیک ہے اس کے بعد اربا اور اس کے بعد خونسہ ٹھیک ہے جی آگے یہ تطریب و ثالث ہے اس کی طرف اشارہ کریں جو اس حرف کی طرف اشارہ کریں عدد کی طرف اشارہ کریں جو آپ سنتے ہیں یہ حال نہیں ہو سکتا تطریب و رابعہ بھی حال نہیں ہو سکتی آگے درصر خامس پانچوں سبق اور یہ ہے ترقیب النحویہ گرامٹیکل سٹرکچرز تطریب الاول پہلی مشق تبادل سوال والجواب ما زمینکہ کما فی المثالین تبادل کا مطلب ہے تبادلہ کریں السوال والجواب سوالوں والجواب کا تبادلہ کریں ما زمینکہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جواب کو تبادلہ کریں جیسا کہ ان دو مثالوں میں کیا گیا ہے پہلی مثال میں اس نے کیا کہا ہے یعنی کہ ہم نے جب مرد سے پوچھیں گے تو باکستانی کہیں گے اس کو اور جب ورد کو پوچھیں گے تو ہم اس کو باکستانیا کہیں گے تو یہ جب اگلی تصویر میں ترکی کا مرد نظر آ رہا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ کیا تم ترکی ہو نام انا ترکی اگلی تصویر اب میں آپ سے سوال پوچھوں گا اگلی تصویر میں ہل انتی مصریہ نام انا مصریہ ہل انت سوری نام انا سوریہ اب ہم نے اس کا مرد اور اور روت کے دمان فرق سیکھ لیا ہے دونوں کی نیشنلٹی کا اگلے سو پی ہے تدریب اور ثانی دوسری مشق ہاتھی جملن کما فی المثال ہاتھی کا مطلب ہے بڑھنگ لاؤ ایک جملہ لاؤ جیسا کہ مسار میں لائے گیا ہے تو مسار میں تصویر بنی ہوئی ہے اخ اور مدرس لکھا دو لاز ان دو لفظوں سے ہم نے جملہ بنایا آزا اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس یہ پروفیسر ہے تو ہم نے کیا کیا اک کے ساتھ یا لگا دیا تک یہ بن گیا میرا بھائی اک کا مطلب ہے بھائی اخی میرا بھائی تو اس سے ذرا ان سب کو آپ نے پہلے اپنا بنانے اور پھر ساتھ جملہ بنانے بنائیں جملہ اس کو اپنا بنائیں پہلے اپنا بنانے کے لئے ہم یا لگا دیتے ہیں آخر میں ہم نے یا لگا دیا یہ میری تہلی ہے ہی یا طبیبہ اوڑتوں کے لئے ہی یا چیک ہے ہاں یہ اختی ہاں 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 ہی اختی ہوا سے مردوں کے لئے ہوتا ہے یہ عورت ہے یہ مدرس ہے یہ پروفیسر ہے ٹھیک ہے یہ آخر ہے ہوا ہاظا اخی یہ میرا بھائی ہے یہاں پر ہوا ہوا مہندیس ہے اور یہ انجینئر ہیں ٹھیک ہے سبجیقر ہاظا 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 سبجیق یہ میرا دوست ہے ہوا تغبیبن اور یہ ڈاپٹر ہے یہ یہی ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم بالکل صحیح ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ان سب کے ساتھ یا لگا ان کو اپنا بنانے کے لیے دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ جو مردوں کی تھے پروفیشن ان کے سیمپل تھے جبکہ جو عورتوں کی تھا ان کے آخر میں تا تھی گولتا ٹھیک ہے اگلا ہے تدریب السالش تبادل سوالہ والجوابہ مازمینی کا کمافر مثال اپنے ساتھے کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسے کہ مثال میں کیا گیا ہے تو مثال میں ہے انتہ اور باکستان دو لفظ دیئے انہوں نے تو اس سے پہلے طالب الاول نے سوال بنایا من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہیں من کا مطلب ہے سے دوسرے طالب نے جواب دیا انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں اب اسی طرح یہ جو عورت کی تصویر ہے اس سے آپ پوچھیں یہ کہاں سے ہے آپ کہاں سے ہیں ڈیسی کرنے کے لئے ہم نے ڈیسی روہ تا سوال ڈیسی روہ روہ ٹھیک ہے اب اس مرد سے پوچھیں ہوا ہوا کا مطلب ہے وہ ہی ہوا کا مطلب ہے ہی وہ کہاں سے ہے یہ پوچھیں ہم نے ہوا 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 نہیں ہوا 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 لگا دیں گے پہلے سوال تھا آپ کہاں سے ہیں اب سوال ہو جیگہ وہ کہاں سے ہے ہوا 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 وہ کہاں سے ہے اب دوستہ جواب دے گا کہ وہ شام سے ہے ہوا ہوا سوریہ ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ہوا من سوریہ وہ شام سے ہے ٹھیک ہے اب آپ پوچھیں کسی بندے سے کہ یہ جو عورت ہے یہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے وہ بندہ آپ کو جواب دے گا کہ وہ عورت مصر سے مصر سے ہے ہی یا من مصر ہی یا من مصر ٹھیک ہے اب اس لڑکی کو مقاتب کر کے اس سے پوچھیں کہ تم کہاں سے ہو وہ کیا جواب دے گی میں میں پاکستان سے ہوں ہاں انا من باکستانی انا من باکستان انا من باکستان تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ جو ملک کا نام ہوتا ہے نا وہ اپنی اصلی حالت میں قائم رہتا ہے بے شک کسی مرد کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ ہو باکستان باکستانی رہا مرد کے ساتھ بھی اور عورت کے ساتھ بھی ترکیہ بھی اپنی اصلی حالت میں قائم رہا سوریہ بھی اپنی اصلی حالت میں قائم رہا اور مصر بھی اپنی اصلی حالت میں قائم رہا اچھا جی اب آگے چلتے ہیں تدریب و رابعہ چوتی مشکہاتی جملن کما فی المثال جیسا مثال میں ایسا جملن نہیں تو لفظ تا خالد ہم نے جملن نہ دیا اسمی خالد میرا نام خالد ہے اس لئے باقی ناموں کے ساتھ جملن نہیں خلیل آرہا خلیل ایسی جملن نہیں گل اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے خدیجہ اسمی خدیجہ جی میرا نام خدیجہ ہے جی میرا نام خدیجہ ہے محمد اسمی محمد میرا نام محمد ہے ٹھیک ہے اسمی فاطمہ میرا نام فاطمہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ چیز دیکھئے کہ مرد بھی اپنا نام ایک ہی طریقے سے بتاتا ہے اور عورت بھی اپنا نام ایک ہی طریقے سے بتاتا ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے اچھا تدریب الخامس پانچویں مشک ہاتی جملن کما فی المثال وہ کہلے جیسا مثال میں ہے ویسا ہم نے جملہ لانے تو دو لفظ دیئے ہیں ترکی اور ترکیہ ترکی سے آپ کو پتہ ہے ترکی کا مطلب ہے ترکی کا مرد اور ترکیہ ملک کا نام ہے تو ہم نے جملہ بنا دیا انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں اسی طرح آگے دو لفظیں سوریہ اور سوریہ ان دونوں سے آپ جملہ بنائیں دو میں شام کی عورت ہوں انا سوریہ میں شام کی عورت ہوں انا سوریہ میں شام کی عورت ہوں انا من سوریہ اور میں شام سے ہوں ٹھیک ہے اور انا مصریہ میں مصر کی عورت ہوں انا من مصری اور میں مصر سے ہوں انا پاکستان میں پاکستان سے ہوں غلط انا پاکستانی کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستان کا مرد جی میں پاکستان کا مرد ہوں انا من پاکستان اور میں پاکستان سے ہوں اور انا ترکیہ میں ترکی کی عورت ہوں انا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں ملخص ترکیب یہ ہم کل شروع کر دیں گے ٹھیک ہے آج اتنا بہت ہے یا بھی اور پڑھنے ہیں آپ نے بہت ہے ٹھیک ہے اگر پڑھنا چاہیں تو بتائیں میں آگے کنٹینیو کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ورنہا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی